ہم جلسہ کریں گے اور لیبرٹی چوک پر ہی کریں گے علی محمد خان نے بڑا اعلان کر دیا ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر رہنما تحریک انصاف علی محمد خان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ اگر ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا تو نون لیگ کو بھی نہ کرنے دیا جائے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ کو جلسے کی اجازت دی گئی ہے تو ہمیں بھی دی جائے علی محمد خان نے مزید کہا کہ لاہور پاکستان کا سیاسی کابا ہے اور اگر لاہور میں سیاست نہیں ہو سکتی تو پاکستان میں سیاست نہیں ہو سکتی لہذا صرف ایک واقعے کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف کو لیبرٹی چوک لاہور میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے تو اس کا مطلب ہے لاہور میں حکومت کے رٹ ہی نہیں ہے رہنما پی ڈی آئی علی محمد خان نے مزید کہا کہ جلسے کے لیے متوادل جگہ بھی ہو سکتی ہے لیکن لیبرٹی چوک پر کیوں جلسہ نہیں ہو سکتا اور مسئلہ لیبرٹی چوک سے ہے یا مسئلہ تحریک انصاف سے ہے کیونکہ جو تحریک انصاف لیبرٹی چوک میں ہے وہی تحریک انصاف بھاٹی چوک میں بھی ہے لہذا اصل مسئلہ لیبرٹی چوک نہیں تحریک انصاف ہے رہنما پی ڈی آئی علی محمد خان نے مزید کہا کہ نگران حکومت کو بہانے بازی بند کرنی چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس طرح مٹی کی دیوار نہ بنیں کیونکہ ان کا کام فیصلہ سازی نہیں ہے لیکن نگران حکومت تو سادہ اور شریف بن کر بیٹھ گئی ہے حالانکہ ان کا کام تو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا ہے لہذا تحریک انصاف جلسہ کرے گی لیکن پہلی ترجی لیبرٹی چوک ہی ہوگی